ہم پرمیسر کو کوٹی کوٹی دھنیباد دے ایک نیا سندیش لے کر میں آپ کا دوست پاسٹا راج میسی آپ کے سموں کو پرسید ہوں اور آج کا سندیش جو وہ بہت ہی مہتپون ہے ہم جب بھجن سہیتہ 53, 53 ادھیائے اور 14 ادھیائے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات لکھی ہے کہ مورک نے اپنے مند میں کہا کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں تو یہ کون مورک ہیں آج اس لسے پر ہم بات چیت کریں گے دھیان سے سنیے گا بہت مہتپون سندیش ہے یہ اور اس وچن کو شہر بھی جرور کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے اوپر چلتے ہیں کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں میں ناستکوں کی بات نہیں کر رہا یہ کچھ الگ بات ہے اس بات پر آج ہم گوھر کریں گے تو بنے رہیے میرے ساتھ پورا سندیش سنیو اور اسے شہر بھی کیجئے ٹروپلس میں آج کا سوال ہے کہ اُبید ایک نام آیا ہے بائبل میں پرانے نیم میں وہ کون تھے اُبید کون تھا آگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھئے ہیں نیک تو ڈسکرپسن میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا پریز دے لڈ ایک چھوڑی سی پراتھنا کر کے آج کی وچن کو میں شروع کروں گا پرو جی میں دھنے بات دیتا ہوں آج کی صوبہ دکھانے کے لئے اور بنتی کرتا ہوں پرو جی آج کی وچن کو بھی شیئر کرنے ہی میری مدد ساہتہ کر میرے ہوتوں کو میرے دلے دماغ کو چھو کر بلیس کر میری آتما میرا شریر تیرے ہی کبزے میرے ہیں پرابو تاکہ بولنے والا منوشن ہی ملکی ترہ آتما ہو جو بھی گوڑ بھیت کی باتیں اس وچن میں چھپیے وہ ہم پیپر گٹ کرنا ہے جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آششت کر ہر ایک کی روک بیماری چنتہ پریشانی دکھ تکلیفے لڑائی جھگڑے تفرکے من مٹاؤ بانجپن نشا کرزہ بیروزگاری اور پرو جی کمی گھٹیاں بری بیماری اور تلاق کے کیس ہر ایک گھر سے دور کر دے پرو جی جو لوگ کھو گئے ہیں پرو جی انہیں اپنی نگرانی میں ان کے گھر واپس پہنچا پرو تاکہ ان گھروں میں آنند بنایا جا سکے اپنے بچوں کو خوشال رکھ بھلا چنگہ رکھ پرو جی آششت کر اور پرو جی اپنے بچوں کے جیون میں عدبود اور بڑے کام کر جتنے بھی لوگوں نے کل پرو جی اور پیت بیتے دنوں مجھے پریئر ریکویشٹ بھیجی ہے یوٹیوب پر پرو جی اسی چینل پر ان سبی کو میں تیرے سمکھ لے کر آتا ہوں پریئر ان سب کے جیون میں عدبود کام کر ہر ایک کی روک بیماری چندہ پریشانیاں اپنے سامرتی نام کے دورہ دور کر دے تاکہ بڑی گوائیاں لوگوں کے جیون سے نکلنے پائیں یوشیو کے نام سے مانگتا ہوں آمین پریز دلوٹ تو آئیے آج کے سندیش کو شروع کریں گے آج کا سندیش ہے کہ مرک نے اپنے من میں کہا ہے کہ کوئی پرمیسٹر ہے ہی نہیں اس وصے پر ہم باتچت کریں گے اور یہ بہت ہی مہتوپون سندیش ہے میں بار بار آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس لیگ پر چلتے ہیں کہ کوئی پرمیسٹر ہے ہی نہیں آئیے سب سے پہلے ان دونوں ورسس کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر لکھا کیا ہے بھجن سیتہ سب سے پہلے دیکھیں گے چودھیں ادھیائے اور اس کے پہلے پد میں دیکھیں کیا لکھا ہے یعنی کہا مورخ نے اپنے من میں کہا ہے کوئی پرمیسٹر ہے ہی نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے جھنونے کام کیے ہیں کوئی سکرمی نہیں مورخ نے اپنے من میں کہا ہے کہ کوئی پرمیسٹر ہے ہی نہیں پریز دلالٹ تریپپنا دھیائے میں دیکھیں گے بھجن سیتہ ففٹی تھری اور اس کے بھی پہلے پد میں دیکھیں گے مورخ نے اپنے من میں کہا کہا ہے کہ کوئی پرمیسٹر ہے ہی نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے کٹلتا کے گھنونے کام کی ہیں کوئی سکرمی نہیں دو جگہ ایک ہی بات یہاں پر لکھی گئی ہے تو یہاں لکھا ہے کہ مرک نے اپنے من میں کہا کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں تو کون ہے یہ مرک بائبل جنہیں مرک بتا رہی ہے وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ پرمیسر ہے ہی نہیں یہ کیوں ایسا سوچتے ہیں کیا ایسی وجہ ہے کہ ان کے من میں ایسی دھارنہ آ جاتی ہے کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں تو آئیے اس کو وستار سے جانیں گے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اتپتی کی پستک تین ادھیا ہے اور اس کے پہلے پت سے بہت ہی ضروری سندیس ہے یہ اتپتی تین ادھیا ہے اور اس کا پہلے پت سے پڑھیں گے اتپتی میں کیا ہوا کہ پرمیسر نے ادن کی واتکا میں کیا کیا آدم اور ہوا کو رکھار ان سے انہیں ایک آگیا دے کہ جو واتکا کی بیچ میں جو پیڑ ہے اس کا پھل تم کبھی مت کھانا نہیں تو اسی دن مر جاؤ گے اور انہوں نے کیا کیا اس پھل کو کھا لیا لیکن وہاں پر ایک گھٹنا گھٹی جو یہ بتاتی ہے کہ اس ہوا نے اپنے من میں سوچ لیا کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جبکہ پرمیسر تھا پرمیسر ہے پرمیسر رہے گا اس بات کو آپ اچھے دینا سے سمجھ لیجئے یہ بات کب ہمارے من میں آتی کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جب ہم برا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا برا کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں وہ ہمیں دیکھی نہیں رہا ہوا نے بھی ایسے ہی سوچا کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھے جبکہ پرمیسر ہے سب کچھ جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے لکھا ہے پتی تین ادھیاز کے پہلے پد میں کہ یہوا پرمیسر نے جتنے بنائلے پشو بنائے تھے ان سب میں سرپ دھور تھا اور اس نے ستری سے کہا کیا یہ سچ ہے کہ پرمیسر نے کہا کہ تم اس ویٹکہ کے کسی ورش کا پھل نہ کھانا ستری نے سرپ سے کہا اس ویٹکہ کے ورشوں کے پھل ہم کھا سکتے ہیں پر جو ورش ویٹکہ کے بیچ میں ہیں اس کے پھل کے وسائے میں پرمیسر نے کہا ہے کہ نہ تو تم اس کو کھانا نہ اس کو چھونا نہیں تو مر جاؤ گے تب سرپ نے ستری سے کہا تم نشچے نہ مرو گے پرمیسر آپ ہی جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا پھل کھاؤ گے اسی دن تمہارے آنکھیں کھل جائیں گے اور تم بھلے برے کا گیان پا کر پرمیسر کے تلے ہو جاؤ گے یہ بہکار آئے اس کو اور آگے دیکھیں کہا لیکن اچھے آیت میں سو جب اس تری نے دیکھا کہ اس ورش کا پھل کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں منبھاؤ اور بدھی دینے کے لئے چاہنے یوگ بھی ہے تب اس نے اس میں سے توڑ کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا یہاں پر اس تری نے سوچ لیا کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ پرمیسر نہیں دیکھ رہا پرمیسر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھیں پرمیسر دیکھتا نہیں لیکن وہ دیکھتا سب کچھ ہے پرمیسر نے دیکھا جانا سمجھ لیا سب کچھ اور اس کے بعد اس تری کو اور آدم کو شرب کو کیا دیا سراب دیا تو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں اس سمجھ ہم شاریرک ہوتے ہیں اس سمجھ ہم غلط کاموں میں لپت ہوتے ہیں اس سمجھ ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو پرمیسر کی درشتی میں گناہ ہی ہے جانے کہ پرمیسر کی آگیا کا اُلنگن پرمیسر نے آگیا دی تھی آدھا مر ہوا کو کہ بھٹیکہ کی بیچ کا جو پیڑ ہے اس کا پھل تم کبھی نہ کھانا نہیں تو اسی دن تم مر جاؤ گے لیکن ستری نے جب اس پھل کو کھایا تو اس نے من میں سوچا ہوگا کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں کہاں دیکھ رہا ہے پرمیسر لیکن پرمیسر سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا آئیے ایک وچن اور دیکھیں گے ہم یہ ہے یشایہ نبی کی پستک اس کا 29 ادھیائے پندر ہیں اور 16 پد میں دیکھیں کیا لکھا ہے یشایہ نبی کی پستک 29 ادھیائے اور اس کا پندر ہے اور 16 پد یہاں لکھا ہے ہائے ان پر جو اپنے یکتی کو یہوا سے چھپانے کا بڑا یتن کرتے ہیں ہائے کا مطلب ہے شراب لکھا ہے ہائے ان پر جو اپنی یکتی کو یہوا سے چھپانے کا بڑا یتن کرتے ہیں اور اپنے کام اندھیرے میں کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو کون دیکھتا ہے ہم کو کون جانتا ہے لکھا ہے شراب پتھ ہیں وہ جو یہوا سے چھپا چھپ کر غلط کام کرتے ہیں لکھا ہے ہائے ان پر جو اپنی یکتی کو یہوا سے چھپانے کا بڑا یتنے کرتے ہیں پرمیسر سے کوئی چچھ بھی نہیں ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان پر ہائے ہیں وہ شرابت ہیں وہ کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے چھپ کر گلت کام کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ پرمیسر تو سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے اور سولح پد میں دیکھے کیا لکھا ہے تمہاری کیسی الٹی سمجھے کیا کمہار مٹی کے تل گنا جائے گا کیا بنائی ہوئی وستو اپنے کرتا کے وصے میں کہے کہ اس نے مجھے نہیں بنایا وہ رچی ہوئی وستو اپنے رچنے والے کے وصے میں کہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتا ایسا کہ ہو سکتا ہے کیا جب پرمیسر نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ ہمارے رگ رگ سے گودے گودے سے ہڈی ہڈی سے ہمارے وچاروں سے ویوار سے ہر طرح سے واقف ہے تو کیا اس سے کوئی بات چھپ سکتی ہے لیکن پھر بھی منہ سے چھپ کر غلط کام کرتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جو ہم نے پڑا ہے بھجن سیتہ 53 اور چودہ دھیائے میں ایک ایک بد میں وہاں پر یہ لکھا ہے کہ مورک نے اپنے من میں کہا ہے کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں جو شریر کے کام کر رہے ہوتے ہیں غلط کاموں میں لفت ہو رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس سمیں پرمیسر دیکھ رہا ہوتا ہے دوستو سچائی کبھی نہیں چھپتی کوئی بھی غلط کام ہم چھپ کر لیں وہ ایک لیکن سامنے ضرور آتی ہے اسی کیوں کیونکہ پرمیسر دیکھ رہا ہوتا اور پھر پرمیسر اسے اجاغر کرتا ہے دعوت نے بھی چھپ کر ایک وی بیچار کیا لیکن پرمیسر نے سب کچھ دیکھ کر ناتان کو اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ جانے کہ اس سے غلط کام ہوا ہے دوستو ہم اس بات پر گوڑ کریں کہ کیا ہم بھی تو مرک نہیں ہم بھی تو ان کاموں میں لفت نہیں جو ہم چھپ کر پرمیسر سے کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ 23 ادھیائے اور اس کا 23 بد میں کیا لکھا ہے یرمیہ 23 ادھیائے اور اس کا 23 بد یہاں پر لکھا ہے کہ یہوا کی یہ وانی ہے کیا میں ایسا پرمیسر ہوں جو دور نہیں نکٹھی رہتا ہوں اور 24 بد میں لکھا ہے پھر یہوا کی یہ وانی ہے کیا کوئی ایسے گپت ستانوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے دیکھنا سکوں کیا سرگ اور پرتی دونوں مجھ سے پریپون نہیں ہیں کیا کہیں ہم چھپ سکتے ہیں دوستے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے دعوت کہتا ہے کہ تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھ رکھا ہے تیری آتما سے بھاگ کر میں کدھر جاؤں ہم کہاں جائیں گے دوستو بھاگ کر سب جگہ پر میں سر ہے سب جگہ پر میں سر ہے یہاں لکھا ہے پھر یہ ہوا کی ایوانی ہے کیا کوئی ایسے گپت ستانوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھ سکوں کیا سرگ اور پرتی دونوں مجھ سے پریپون نہیں ہیں سرگ اور پرتی پر میں سر سے پریپون ہے بھرا ہوا ہے پر میں سر سے تو کیسے ہم چھپ کر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں اس لئے یا شاہ نے کہا کہ ہائی ان پر جو اپنی یکتیوں کو پر میں سر سے چھپانے کا بڑا یتنے کرتے ہیں پر میں سر سے کچھ نہیں چھپا دوستوں جب ہم دیکھتے ہیں بھجن سہیتہ تیتری سدھیہائی اور اس کے تیرہ پد میں تو دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے یہاں لکھا ہے یہوہا سرگ سے درشتی کرتا ہے وَأَسَبْ مَنُشْيَوْا کُو نِحَارُتَا ہے یہوہا سرگ سے درشتی کرتا ہے ایکسی سی ٹی وی کیمیرے کی طرح پر میں سرگ کی درشتی ہم پر بنی رہتی ہے لکھا ہے اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں نتی وچن پندر ہے ادھیائے اور اس کے تین پد میں تو دیکھے وہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ یہوہ کی آنکھیں سب اس تھانوں میں لگی رہتی ہیں وہ برے بھلے دونوں کو دیکھتی رہتی ہیں بھلے جو کام کرے ہیں ان کو بھی برے جو کام کرے ہیں ان کو بھی پرمیسر کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں سب اس تھانوں میں لگی رہتی ہیں سب منچوں پر پرمیسر کی آنکھیں لگی رہتی ہیں تو پھر ہم کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں دوستو آج ہم اس بات کو اچھی طرح سے جاننے کہ پرمیسر سے چھپ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم مرک ہیں اور بھجن سہیتہ تریپن ایک اور چودہ ایک میں جو لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے وسطے میں لکھا ہے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو کہ مرک نے اپنے من میں کہا ہے کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں پریز دا لڑ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پراتھنا کیجئے پربو ہم تیرا دھنیوا دیتے ہیں آج کے سندر وچن کے لیے اور بھنتی کرتے ہیں پربو جی ہمیں ایسا بنا کہ ہم مرک نہ بنے پربو اور ہم اس بات کو جانے کہ تُو سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے پربو جی تیری درشتی سب منصیوں پر بنی ہوئی ہے تیری درشتی پربو سب اس تھانوں پر لگی ہوئی ہے پربو تُو برے اور بھلے سب کو دیکھتا ہے اور ان کے جیون میں کام کرتا ہے پربو مجھے ایسا بنا کہ میں یہ جان سکوں کہ تُو میرے نزدیک ہے تُو میرے پاس ہے تُو مجھے دیکھ رہا ہے تُو میری اور درشتی کیے ہوئے ہے تُو میرے ہر ایک بات کو دیکھ رہا ہے میرے چال چلن کو میرے زبان کو میرے وچار کو اچھی طرح سے جانچ پر رکھ رہا ہے پربو تو پربو میں تیری آتما سے بھاگ کر کہاں جاؤں دھنیواد پربو تیری اپستیتی کے لئے ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیری مہیمہ کرنے پائیں اور ان غلط باتوں سے دور ہیں پربو جس میں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی پرمیسر ہے ہی نہیں یہ شکہ نام سے مانگتے ہیں آمین یہ چھوٹی سی پراتنک کیجئے پربو اس پراتنک اس ان کو ضرور آپ کے جیون میں عدود کام کریں گے پریز دلور پرمیسر ان وچنوں کے دور ہم سب کو آشیز دے یدی آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھے گا اور اس وچن کو شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ سجک سترک سافدھان ہو جائیں کہ گپت میں اپنے کاموں کو نہ کریں کیونکہ پرمیسر کے درشتی ہر جگہ لگی ہوئی ہے پریز دلور پروپلس میں آج کا سوال ہے کہ عبیت کون تھا اگر جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکریسن میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا میں آپ سے گزارس کرتا ہوں میرے ان چینلز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچے نیا ویڈیو نئی جانکاری بینہ ویودھان کے آپ کے پاس پہنچ جائیں میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس بسکر میں آ کر مجھ سے ضرور بات چیت کیجئے بارہ تیرہ چودہ تاریخ کو گملا میں جھار کھن میں میری میٹنگ ہے اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہر گھن میں یا اس کے آس پاس رہتے ہیں تو ضرور آئیے گا پرمیسر کے وچن سے ہم بہت کچھ ہاں پر سیکھیں گے پریز دے لارڈ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نیا سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے ازازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور دھیان رکھئے کہ پرمیسر کی درشتی سب اس تھانوں میں لگی رہتی ہے پریز دے لارڈ